مدینہ تو سادات اوچ شریف جو ہے وہ بہاول پور سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور صدیوں پرانا شہر اوچ شریف راجہ دیو سنگھ کی بیٹی اچہ رانی کے نام سے اس کو اوچ شہر پکارا جاتا تھا پھر بعد میں حضرت سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اس شہر کے نام کے ساتھ شریف کا اضافہ ہوا آج کل اس کو اوچ شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ دھرتی علم و تہذیب کا گوارہ رہی ہے یہاں سوہ لاکھ اولیاء کرام مدفون ہیں اور دنیا کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جسے فروض شاہد تغلق نے اچھ شریف میں ہی تعمیر کروایا تھا یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے دمشق کے بعد شام کا جو دار الحکومت ہے دمشق اس کے بعد یہ شہر دوسرا دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور یہ شہر کبھی دلی کا دار الحکومت بھی رہا ہے اور انتہائی ترقی یافتہ شہروں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ سو پچاس قبل مسیح میں اس کو آباد کیا گیا اور یہاں پر تاریخ کے حوالے اگر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ سوہ لاکھ اولیاء کرام اس شہر میں مدفون ہیں اور اچھ شریف کی دھرتی کو یہ بھی ایک منفرد عزاز حاصل ہے کہ یہاں سے اسلامی تعلیمات کو فروغ حاصل ہوا اور پوری دنیا سے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے لوگ یہاں پر آتے تھے اور یہ شہر کئی بار آباد ہوا کئی بار تباہ ہوا یہاں پر بہت سارے سپا سالار جنگ جو بھی آئے جنہوں نے اس شہر کو فتح بھی کیا اور اس شہر کو آباد بھی کیا سکندر آزم محمد بن قاسم احمد شاہ عبدالی اور احمد شاہ دورانی جیسے عظیم سپا سالاروں نے اس دھرتی پر قدم رکھے لیکن ہمارے پیچھے جو آپ مقبرہ دیکھ رہے ہیں حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ کا جو کہ ایک انتہائی نیک پارسہ اور عبادت گزار خاتون تھی موسیقی اور حضرت سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کی آپ پوتی بھی تھی اور یہ مقبرہ پندرمی صدی عیسوی میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا اور محمد دلشاد جو ہیں وہ حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ کے نانا ابو بھی تھے موسیقی جی تو ناظرین یہ سیڑھی بھی ہے جو مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کے اوپر تک جا رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک جایا جا سکے ہم آپ کو دکھائیں اور یہاں پر تو سیڑھی آگئی ہے کیونکہ اس سے آگے جو ہے اس کے یہ آدھا حصہ جو ہے اس کا ختم ہو گیا اور اس مقبرے کے بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا مقبرہ جو حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا ہے اور اس مقبرے کے ساتھ جو تیسرا مقبرہ ہے بوس انجینئر کا ہے جس نے یہ دونوں مقبرے بنائی تھی تاہم پندرمی صدی اسوی میں تعمیر ہونے والا یہ مقبرہ حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ اور جس کی دیواروں کی یہ آپ چڑھائی دیکھ رہے ہیں دس دس فٹ سے بھی زیادہ اس کی دیواروں کی چڑھائی ہے اور اس کے نقش و نگار جو ہیں وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں بھی اس طرح کے نقش و نگار جو ہیں وہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں مقبرہ حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ اور پندرمی صدی اسوی میں یہ جو ہے سرخ رنگ کی سپیشل اس کی مٹی بنائی گئی تھی اور جس میں چونہ دال ماش اور چکنی مٹی اور مختلف چیزوں کی امیزت سے اس کو بنایا جاتا تھا اور تقریباً پانچ سو سال کے عرصے کے بعد بھی یہ مقبرہ سلاب کی زد میں ضرور آیا ہے لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کی جو مضبوطی ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے اور محکمہ اثار قدیمہ والوں نے یہاں پر اچھا کام کیا ہے اور ان کی محنت انہوں نے یہاں پر اس کو بلکل اسی طرح بند کر دیا ہے جس حالت میں یہ تھا اور ہشت پہلو یہ مقبرہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مقبرے سے کافی حد تک مماثلت بھی رکھتا ہے ملتانی کاشیگری کا کمال بھی ہے اور آج بھی خوبصورتے میں اپنی مثال آپ ہے تاہم پندرمی صدی میں یہ بننے والا عظیم شان مقبرہ اٹھارہ سو سترہ میں دریائے ہاکڑا یہاں پر کبھی بھا کرتا تھا اور دریائے ہاکڑا کی تغیانی اور تیز بھاؤ کی وجہ سے یہ مقبرے انتہائی متاثر ہوئے یہ جو آپ ان مقبروں میں چھوٹے چھوٹے خانے دیکھ رہے ہیں ان میں جو ہے پہلے وقتوں میں چراغ جلائے جاتے تھے آج جو ہے ان جہاں پر کبوتروں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے لیکن آج بھی جو ہے یہ مقبرے آدھے کھڑے ہیں اور اپنی عظیم شان اپنا جو ماضی ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ اسی جگہ پر تشریف فرما ہوتی تھی کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ دین اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں اور حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ کے مقبروں کے ساتھ دو مقبرے اور بھی ہیں ایک حضرت بہاول حلیم رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ کے والد بھی ہیں حضرت عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ صدات گھرانے کے چشم و چراغ انتہائی نیک پارسہ اور اللہ کے بھر گزیدہ بندے تھے اور آپ نے ساری زندگی دین اسلام کی اشاط اور دین اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دی اور اپنے وقت کے جید اولیاء کرام اور علماء کرام میں آپ کا ذکر ہوتا ہے حضرت عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ بھی حضرت بی بی جیوندی رحمت اللہ علیہ کے مقبرے سے بہت حد تک مماثلت رکھتا ہے اور اسی طرح جو تیسرا مقبرہ چھوٹا مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایران کے انجینئر ہیں جنہوں نے یہ دو مقبرے بنائے اور جب یہاں پر وہ کام کر رہے تھے ان کی وفات بھی اسی جگہ پر ہو گئی تو ان کو بھی اسی جگہ پر دفنہ دیا گیا اور دو مقبروں کے معمار استاد نوریہ جنہوں نے یہ دونوں مقبرے انتہائی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیے اور اس کے بعد جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد یہ جو تیسرا مقبرہ ہے یہ دو مقبروں کے ہم اثر ہی بتایا جا رہا ہے اور اس مقبرے میں بھی روغنی ٹائلوں کا استعمال کیا گیا ہے یہ بھی اسی طرح انتہائی خوبصورت ہے مشہور و معروف سیاحتی مقام ہیڈ پنجنت جسے پانچ دریاؤں کا سنگم بھی کہا جاتا ہے یہ کچھ شریف سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے حضرت سید جلال الدین سرخ اوش بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اوچ شریف کی اسلامی بنیادوں پر طرز تعمیر کی اور حضرت سید جلال الدین سرخ اوش رحمت اللہ علیہ کے مقبرے کے ساتھ ہی یہ پندرمی صدی اس وی کے تین عظیم شان جو مقبرے ہیں وہ بھی یہی پر موجود ہیں اور حضرت سید جلال الدین سرخ اوش رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت سخی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر بزرگ ہیں اور حضرت سید جلال الدین سرخ اوش رحمت اللہ علیہ کا دربار شریف اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے بہت ساری سیڑھیاں چڑکار اوپر جانا پڑتا ہے جیتو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے گا اجازت انشاءاللہ تالہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ